آج تک جو بھی زندگی میں ملا ہے کڑی محنت اور سنگھرش کے ساتھ ملا ہے قسمت نے کبھی بھی ساتھ نہیں دیا اور قسمت کے بروسے میں کبھی رہا بھی نہیں ہوں زندگی میں کچھ بھی پانا میرے حساب سے مشکل نہیں ہے اگر آپ کے ارادوں میں جان ہے اور آپ کے اندر سٹرونگ ویل پاور ہے ڈیٹرمنیشن ہے تو دیفینیٹلی ایک نہ ایک دن آپ اس چیز کو ایچیف کر ہی لیں گے جو آپ نے من میں سوچی ہے کیونکہ بولتے ہیں کہ سپنے وہ نہیں جو آپ کو سونے کے بعد آئیں سپنے وہ ہیں جو آپ کو رات کو سونے ہی نہ دیں اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوئے میں نے بھی اسے ایچیف کرنے کا سوچا جس کا سپنا ہر سٹوڈنٹ دیکھتا ہے اور پھر اس کو ایچیف بھی کیا اور آج بہت زیادہ خوشی کا بھی دن ہے کیونکہ وہ چیز ہو گئی ہے جس کا میں بہت زیادہ ٹائم سے انتظار کر رہا تھا تو آئیے آپ کو ریویل کرتا ہوں کی آج کی خوشکبری ہے کیا ہے تو یہ دیکھئے آج میں کام کر رہا تھا پورا دن اور یہ جو ریسیونگ ہے اس چیز کی یہ بھی گھر والوں نے کیا ہے میں نے نہیں کی اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایسی زبردیس چیز آئی ہے کہ میرے کو اس کی ویڈیو ہی بنانی پڑ گئی ہے نا اور یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمیشہ میں نے کرم پہ بلیف کیا ہے جتنا کرم کر سکتا ہوں جتنا محنت میں کر سکتا ہوں ہمیشہ چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو چاہے پھر وہ اپنی سٹڈیز میں ہوئی ہو کسی بھی پرکار سے رہی ہو وہ میں نے کی اور آج بھی وہی کر رہا تھا اور دیکھو کہ میرے کو یہ تک نہیں بتا لگا کہ ایک لیٹر آیا اور نائی گھر والوں نے بتایا میرے کو تو بس جب میں پورا تھا کھار کے چوروں کے نیچے گیا تو اس کے بعد میرے کو یہ ملتا ہے لی فاپا اور اس کے بعد پھر سے واپس اوپر آتا ہوں میں کہ چلو اب یہ جو مومنٹ ہے یہ تو ہم اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں بالکل زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بچہ اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے یار کیونکہ پچھلے کچھ سمجھ سے لوگوں نے بہت زیادہ یہ بھی ہوا بنا رکھا تھا کہ سر آپ کو ابھی بتاتے نہیں ہوں کہ آپ کا خود کا سیلیکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو کس دپارٹمنٹ میں ہوا ہے تو دیکھو اس کے اندر میں نے آپ کو clearly mention کر دیا ہے جو بچہ دیکھنا چاہے دیکھ لینا بھائی ٹھیک ہے یہ اس کے اندر بتایا ہے آپ کو اور سچ بتاؤں تو میرے کو بہت اچھا لگا ہے جب میں نے اس کو پکڑا تو بھائی وہ جو feeling ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی feeling ہوتی ہے میرے خیال سے میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں شاید آپ لوگ کو motivation دینے کے لیے یہ بنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ motivation ملنی چاہیے کہ جو یہ چیز میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بہت difficulties کے ساتھ یہ چیز کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ بہت آسانی سے ہو گئی ہے دیکھنے میں ہو سکتے کسی کو لگے کہ یہ بہت آسان چیز ہے یہ ایک آسان چیز ہے ہی نہیں ہے بھائی اس کے پیچھے جو محنت لگی ہے اور میں نے بہت پہلے بھی بتایا کہ بہت ایسا برا وقت آیا کہ جب back bone ہی میری کام نہیں کر رہی تھی میرے سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن تب بھی میں نے پڑھائی کو continue رکھا پورا لیٹ کے اور وہ کرن کی اتنی موٹی کتاب یوں رکھ کے پیٹ کے اوپر جب پورا پورا دن کرنا پڑتا تھا لیکن ٹھیک ہے یار وہ بھی وقت ہوتا ہے اور بھی گھر میں بہت ساری دکھتیں آئیں وہ پہلے بھی بتائیں ہیں الگ ایک ویڈیو بنا دیں گے اس کے لیے لیکن ہر دکھت کو آپ کو ہرا کے آگے بڑھنا ہی پڑے گا اور یہی ایک motivation میں ان لوگوں کو دینا چاہوں گا جو ابھی exam کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کرنا start کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ہر جگہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہر چیز رشوت کے ساتھ ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ چیز یہ تو ایک authenticity ہے کہ یہ بینا رشوت کے ہے اور جو بلکل طریقے سے ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ inspector نہیں بن سکتے تھے inspector بھی بن سکتے تھے یہ TA کی job ملی ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ inspector کا dream نہیں تھا یا inspector کے لئے محنت نہیں کی تھی وہ سب چیزیں کی تھی لیکن جب حالات آپ کے وپریت ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ابھی بیتے دنوں کچھ دو چار دن ہوئے ہیں میرے کو ایک بچے کا فون آیا وہ بولتا کہ سر پچھلے منتھ میرے فادر کی death ہو گئی ہے تو آپ میرے کو بتاؤ کہ میرے اب تک ساڑھے تین تین سو نمبر آ رہے تھے چار سو میں سے موق کے اندر میں کیا کروں میں نے کہا بھئیہ ایسا ہے یہ وقت ایک بار میرے اوپر بھی آیا تھا بہت بھاری بھرکم وقت تھا ایسا وقت آیا تھا کہ میرا بھی exam تھا لیکن گھر میں ایسی ایسے مسیبتیں آ گئی تو میں نے بھی اس ٹائم پہ کیا کیا کہ defensive کھیلنا میرے کو منظور تھا کیونکہ attacking mode میں اس ٹائم پہ جب ہم کھیلیں گے تو کبھی بھی ہم جیت نہیں پائیں گے تو میں نے کہا بھئیہ تو ایسا کر اب defensive کھیل جو تیر کو آتا ہے اسی کو بار بار revise کر definitely تو اچھا کر پائے گا اور وہ لڑکا کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر جائے گا اور اس کا بھی selection ہو جائے گا اس سال پوری امید ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ جو ہے اب at least جن لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ authenticity کے اوپر doubt رہتا تھا تو وہ authenticity تو clear ہو گئی ہے ایک الگ ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے پیج ہیں اس کے اندر ایک پیج نہیں آئے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں number of pages بہت سارے پیج ہیں اس کے اندر لگ بگ لگ بگ 20 کے اس پاس پیج ہیں تو اس کی ایک الگ ویڈیو میں بنا دوں آپ کو کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کیا چیز نہیں ہوتی ہے اور جو motivation ویڈیو ہے کہ میں نے کس طرح سے یہ ساری چیز کی ہے کیونکہ آسان کچھ بھی نہیں رہتا لائف کے اندر لائف کے اندر اتنے دھککے ہیں بھائیہ کہ پوچھو مد اور آج بھی ہم وہ دھککے کھا رہے ہیں ایسے ایسی بات نہیں ہے کہ لائف میں سٹرگل کم ہو گئی ہے سٹرگل پیریڈ ہمیشہ لائف میں چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم یوٹیوب پہ پورا سٹرگل کر رہے ہیں میں ٹیچنگ میں سٹرگل کر رہا ہوں اس چیز میں پہلے اس چیز میں سٹرگل کر رہا تھا اپنے آپ کو نئے نئے ٹارگٹ ہمیشہ انسان دیتا رہتا ہے وہی انسان سکسیسفل بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنی گروہت کو ایک جگہ بے لیمٹ کر لیا کہ بس مجھے یہی تک پہنچنا تھا اس کے بعد آپ جیون میں کچھ زیادہ نہیں کر پائیں گے آپ بس ایک جیون تو جی لیں گے لیکن وہ جو چیز کرنی چیز ہے لائف کے اندر وہ آپ کر نہیں پائیں گے دوسروں کی مدد نہیں کر پائیں گے کچھ ایسا بڑا اچیومنٹ نہیں کر پائیں گے جو کی آپ کر سکتے تھے اور بعد میں بہت پچتابہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے سمعے میں یہ چیز نہیں کی تو اسی لئے آپ لوگ کو بولوں گا کہ پوری محنت کیجئے زبردست طریقے سے پڑھائی کیجئے اور دیفینیٹلی ایک دن میں چاہتا ہوں کہ اس لیٹر پہ آپ لوگ کا نام لکھاؤ ٹھیک ہے بھائی تو یہ انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ کا لیٹر آج آگیا اور ساتھ اس چیز کو شیئر کریں اوکے گئیس بائی بائی ٹیک کر سی جو